تواب میں جو سبز لائٹ ہے اسی لیے تو ہے نا کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کریں اب اتنی اونچی سبز لائٹ ہے تو میں نظر نہیں آتی زمین بر نشانی تھی لیکن اس بر بھی لوگ آکے جبکہ کھڑے ہو جاتے تھے تواب روک جاتے تھے اس لیے وہ مجبور دوسری نشانی ہے کہ حجر اس وقت وہاں جو کونہ ہے نا گول گول قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہیں سمجھ جاتا ہے کہ اسی سے ہم نے نیت کرنی ہے یہ اتنی بڑی واضح علامات ہیں پھر بھی آپ دو قدم آ کے پیچھے کیوں چلے جائیں کہتے ہیں کہ ہماری مسجد میں جو امام ہے وہ دیبندی ہے کچھ آل حدیث بھی نبات پڑتے ہیں وہ اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں ہماری امام کہتے ہیں اونچی آواز میں آمین کہنا حدیث سے ثابت نہیں ہے مزارش یہ ہے جی کہ بات سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ان مسائل میں جھگڑنا نہیں چاہیے کیونکہ یہ آلہ اولہ کے مسئلے ہیں کوئی کفری اسلام کی جنگ تو ہے نہیں حضور سے آہستہ آمین بھی ثابت ہے دوہر سے بھی ثابت ہے دوست نے کیا جھگڑا ہے افضل یہ ہے کہ آہستہ کا ہے کیونکہ آمین جو ہے وہ دعا ہے آمین کا معنی کیا ہوتا ہے اللہم مستجب یا اللہ باری دعا قبول فرما تو دو فاتحہ بھی عظیم دعا ہے امام جب فاتحہ پڑھتا ہے اور ختم کرتا ہے ہمیں حضور نے حکم دیا کہو آمین تو دعا ہے اور دعا کا جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ اہستہ مانگی جائے عدو ربکم تضرعن و خفیتن اس لیے امام ابو عنیف آرحمت اللہ علیکن حضیق آمین اہستہ کا انافزل ہے لیکن اگر کوئی زور سے کہتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے ڈاکٹر حبیب برکت کے والد فوت ہو گئے اللہ مفرد فرمائے کہتے ہیں کہ بچوں کا جو حقیقہ ہے اس کے پیسے ہم مدرسے میں دے دیں گے میرا بھائی دیکھیں ایک اصول ہے اب حاج کی قربانی ہے دمِ تمتو ہے دمِ قرآن ہے یا تمہارا راستہ رک گیا دمِ احصار ہے یا تم سے غلطی ہوئی تو دمِ جب ہے تو یہاں دم دینا ضروری ہے پیسے دینا ضروری نہیں یہاں دم کا حکم ہے وہاں دم دینا یہاں پیسوں کا حکم ہے وہاں پیسے دینے ہوں گے تو عقیقہ جو ہے اس کی سنت بھی یہی ہے کہ اگر لڑکا ہو تو دو بکرے یا دو دمبے ضروری کریں لڑکی ہو تو ایک وہ بھی یہی سنت ہے کہ باقیدہ دو دمبے اور حضور پاک نے حضاد حسنین کے لیے خود ضروری فرمائے پیسے دے دیں فلاں کا تمہیں کیا تکلیف ہے بھی دو بکرے مگوا کے ضروری کر کے لوگوں کو تقسیم کر دو یا پکا کے کھلا دو کیا کیا آدمی مرشان وہ سوال لکھ رہے ہیں میں بیٹھا ہوا ہے مسجد نبوی میں ایک حدیث مبارک میں تو ہے کہ ایک نماز کا پچاس ہزار لیکن وہ روایت ضعیف ہے وہ احکام میں حجت نہیں بن سکتی کیونکہ اصول یاد رکھیں ایک ہوتے ہیں اقاعد ایک ہوتے ہیں احکام ایک ہوتے ہیں فضائد تو اعقاعد اور احکام کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت ہوتے ہیں لیکن جو صحیح حدیث ہے اس میں ہے کہ ایک ہزار لیکن ایک بات یاد رکھو کہ مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا ایک لاکھ ہے لیکن یہ حکم جو ہے سارے حرم میں ہے یعنی پورا مکہ شاہ جو ہے وہ حرم ہے مسجد الحرام جہاں بھی نماز پڑے ایک ہر لاکھ میں مسجد نبوی میں جو ایک ہزار ہے وہ پورے مدینے میں نہیں ملے گا جب تک کہ مسجد کی نماز کے ساتھ نماز نہ پڑے اگر مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز پڑی ہے پھر ملے گا وہ نہ نہیں ملے کہتے جی کہ اگر عورت بغیر کسی عذر کے خلا مانگے تو شوہر پر تو گناہ نہیں کوئی گناہ نہیں اگر کوئی بات تو ہوگی نہ کہ وہ خلا مانگنے پہ آگئی یا تو اس کی ان باتوں کو پورا کرو اور خلوں سے بج جاؤ ورنہ خلا مانگے در در ٹھیک ہے بس اگر عورت غلام مانگے تو جو کچھ اس کو آپ نے دیا ہے وہ چھوڑنا پڑے گا اس کو چونکہ اس نے مانگا ہے آپ نے طلاق نہیں دی آپ نے جو اس کو عقل مار دیا ہے چیز دیا ہے گواہ دیا دیا ہے ذائم دیا ہے سب پاپس کریں حرم میں جس کیمیکل سے دلائی ہوتی ہے اس میں خوشبو ہوتی ہے اگر کسی آدمی کو پاؤں گو کچھ نہیں ہوتا اس میں کیمیکل بھی زیادہ ہوتا ہے میں اردو کی ترجمہ والی تفسیر لینا چاہتا ہوں میرا بھائی کئی تفسیریں ہیں اردو ترجمہ کی میرے معلومات کی حد تک معارف القرآن ہے مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ کے وہ آسان بھی ہے اور قابل فہم بھی کئی تفسیریں لے کیوں مشکل ہے اس کے لیے پھر تمہیں کسی علماء کے پاس استاد کے پاس جانا پڑے گا داری رکھنا کیوں ضروری ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار رب پہ آٹے رکھیں تمہارا روٹی کھانا کیوں ضروری ہے پھر دلیل ہے بوکھ لگی ہے یہ بھی سنت رسول جب حضور پاک نے رکھی ہے انبیاء نے رکھی پھر پوچھنے کا کیا مانا کہ کیوں ضروری ہے اگر ضروری نہ ہوتی یا حسن و جمال نہ ہوتا اللہ انبیاء کو داڑیا ہی نہ دیتے چونکہ سم سے جمال زیادہ تو میرے مدنی پاک ہے عام جیسا جمال تو پوری کائنات میں کسی کا نہیں ہے اسی لیے انہیں کہا دا کہ تم سے بہتر کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے اور تم سے خوبصورت کسی مانے بچہ جینا ہی نہیں ہے تو اگر داڑی حسن نہ ہوتا جمال نہ ہوتا اللہ ابنے نبی کو کیوں دیتے اور اسی طرح ایک محاورہ ہے عرب کا یاد رکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے زینت سبزہ ہوتا جن پہاڑوں پہ سبزہ ہوتا لوگ سہل کرنے کے لئے جاتے ہیں اور مرد کی زینت داڑی ہوتی ہے اور عورد کی زینت اس کا حیاء ہوتا جس کی داڑی نہ ہو وہ تو مرد ہی نہیں ہوتا خسرے کی داڑی ہوتی ہے نہیں آپ کا کیا خیال عورد کی ہوتی ہے تو آپ اگر مرد سے خسرہ بننا چاہتے ہیں تمہاری برد ہمیں کیا تکلیف ہے لیکن ایک بات ہے ایک دفعہ منڈاؤگے تو گناہ صغیرہ ہے جب بار بار منڈاؤگے تو کبیرہ ہے جب کبیرہ بار بار کروگے تو انسان فاسق بھی ہو جاتا ہے فاجر بھی ہو اس لئے داڑی منڈانے والے کی نہ ازان جائد ہے نہ اس کو امام بنا نہ جائے بلکہ صحیح روایت میں ہے کہ ایک آدمی حضور کی زندگی مبارک میں کوئی بار کے قبید کا آدمی تھا ملنے کے لئے آیا تو اس کی بڑی بڑی موشن نہیں اور داڑی مونڈی ہوئی تھی اس نے سلام کیا حضور نے مو بیوی کو خوش کرنا چاہتا ہے داڑی رکھے تو لوگ بڑا ہوگئے پتے میں پتری ہے اللہ پاک شفا عطا فرمائے اللہ تعالی قادر ہیں وہ شفا دے سکتے ہیں بہرحال آپ علاج بھی کریں زمزم بھی پلائیں دعا بھی کریں میرا بھائی سیدہ فاطمہ دزہرہ کا تو حضور پاک نے خود رکھا پڑا عقل محر سادہ سے قبروں میں آپ نے گروس کر دیا ایک گدہ تھا بچانے کا ایک مٹکہ تھا آٹا رکھنے کا ایک چھال بھرا ہوا سرانہ تھا یہ آپ کی جہیز تم وہ کر سکتے ہو تم وہ تمہاری وہ طاقت کہا کہتا ہی کہ میرا بچہ ہونے والا ہے میری بیوی فون پہ تقادہ کر رہی ہے کہ پہلی گھوٹی مولنا مکی صاحب سے لیں تو کسی کوئی خجر لے آ نا تو میں آپ کو چبھا کے دے لوں گا اس ہی تحانی کر دیں جا اگر اولت کی خواہش سمجھا ہوگا میں حضر کا آدمی ہوں لوں کو تقریر سن کے دکھا ہو جاتا ہے ہمارے گناہ ہوں کو دیکھیں تو بھاگ جائیں اللہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے پردہ رکھا ہوگا بچہ پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے ایک تو پیٹ میں ہی فوت ہو میرا بھائی یہ اللہ کا نظام ہے موت و حیات کسی کے ہاتھ میں بار دو رکعات پڑھ کے بیوی بی اور خوند بھی اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالی آپ کو صالح اور لمبی عمر والی اولاد میرے گیارہ بھائی فوت ہو گئے وہ بھی گئی تھا دو مہینے کا ہوا فوت ہو گیا چار مہینے کا ہوا فوت ہو گیا ایک مہینے کا ہوا فوت ہو گیارہ بھائی اور وہ بھی سارے لڑکے میں جب پیدا ہوا نا تو والد صاحب رحمت اللہ علی حرم میں تھے ایک حاج سلطان تھے مروم ان کے خاص مرید تھے خادم تھے ان کا بیٹا یہاں ہے شیخ عبد المالک مسجد خیار میں وہ حدد کے بڑے غلام تھے تو ان نے آگے خبر دی کہ اللہ نے آپ کو بچہ دیا ہے محل مصفلہ میں پیدا ہوا تھے مکہ میں محل مصفلہ جہاں شہر ابراہیم ہے اسی تو والد صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک والد صاحب تو بڑے مایوس ہو چکے تھے کہ اتنی اولاد ہو اور زندہ نہ رہیں اور اچھا ایسا کرو کہ بچے کو نیلا دولا کے لے آؤ اٹھا کے وہ کہہ دی ہیں کہ میں آپ کو لے آیا تو ایک امزور عورت تھی اس نے صفا مروہ کے تین چکر کیے تھک گئی پھر دوسرے دن چار چکر کیے کوئی بات نہیں میری بیگم میرے والد کے ساتھ مرے کیونیت سے آئے بلکل جائز ہے وہ سسر ہے اس کا سسر تو باپ ہوتا ہے ایسے آج کا زباب تو سسر پہ بھی نہیں ہے لیکن حکم میں تو باپ ہے نا وہ ورنہ اللہ ماف کرے جناب آج کا تو بیٹی باپ نتر نتر اللہ اللہ ہم نتر جعلنا فتنة للقوم الظالمین اللہ منصر الاسلام والمسلمین اللہ منصر المجاہدین الذین وجاہدون فی سبید الیلہ کلمتک اللہ عیدہم منصر گیا عزیز اللہ محلک آدھا آدھا الدین اللہ انزل علیہ باسک اللہ الیلہ